ایک اسفحان کے آیت اللہ جن کا نام تھوڑا عجیب ہے اور اس کی ایک وجہ ہے آیت اللہ جہانگیر خان تشکائی آپ نے شاید ہی کسی آیت اللہ کا نام آیت اللہ جہانگیر خان سنا مطلب نام میں کوئی ویسے مسئلہ نہیں ہے لیکن عام طور آیت اللہ سید علی آیت اللہ محمد آیت اللہ حس اس طرح آیت اللہ سید مہدی بیرال علوم سید احمد مقدس ایت بیلی یہ وہ نامیں جو آشنا نام ہیں آیت اللہ جہانگیر خان اس کی وجہ اسفحان میں اس کے قریب کے آسکرٹس کے دیہات میں رہتے تھے تو چالیس سال تک باہر سے ماظر پر یہ لفظ ممبر پر استعمال کرنا پڑا ہے تاکہ بچوں تک بات پہنچ سکے گٹار بجائے کرتے تھے اور جس کو اس وقت تک تو آیت اللہ نہیں تھے ویسے تو جب وہ ایک طبق کیا ہوا کہ وہ جس سٹیومنٹ کو جو بجاتے تھے اس کا جو تار ہوتا ہے وہ ٹوٹ گیا تو ریپیرنگ کے لیے وہ گاؤں میں رہتے تھے تو اس فحان میں ہی کوئی بڑی شاپ ہوگی کہ جہاں پر جا کے ریپیر کروا سکیں تو وہ پہنچے وہاں پر وہاں اپنا گٹار لے کے وہ پہنچے تو ایک بزرگ وہاں بیٹھے تو راستے میں کہیں ان سے پوچھا کوئی ٹی پی سوگر سسٹم تو تھا نہیں اس نے پوچھا کہ بھی یہاں پر کونسی ایسی شاپ کے جہاں جا کے کام ہو سکے تو بزرگ تھے کبھی اللہ سبحانہ وتعالی ایسے بڑے بڑے کام لے لیتا ہے کچھ لوگوں سے تاجب ہوتا ہے انسان نیکی ہوتی نہیں کچھ انسان کے ماباپی دعائیں ہوتی ہیں تو اس بزرگ نے یہ کہا کہ دکان بتا دی پلاں محلے میں جائیے اس طرف سے نہ جائیے تو آپ کو یہ گدار کو ٹھیک کر دے گا تار جوڑ دے گا لیکن جس طریقے سے یہ اس کا جو تار ہے اس کی مرمت ہوتی ہے کبھی انسان کو اپنے نفس کی بھی مرمت کرنی پڑتی ہے انہوں نے ایک جملہ کافتا ہے کبھی ضرورت ہوتی ہے کہ دل انسان کا اندر وہ اترا شکستہ ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کی مرمت کی ضرورت ہوتی ہے یہ جملہ ایسا تاثیر پذیر اب میں نے تو پغید ایک جملہ آپ کے ساتھ کہہ دیا لیکن جب انہوں نے کہا تو کس کانٹیکس میں کہا کس لہجے میں تو انہوں نے پوچھا کہ اگر وہ نفس کی مرمت کروانی ہو تو اس کے لئے بھی تو پتہ بتائیے وہ کہاں جانا ہے کہ یہاں سیدھا چلے جاؤ یہاں مدرسہ ملہ حدی ہے یہاں پر تمہارے نفس کی اخلاق کی مرمت ہو جائے گی وہ گیٹار گو پھیکا ایک طرف اور چلے اس مدرسے کی طرف اللہ حمد زندگی بدل جائے تو ایسے بدل جائے وہاں پہ پہنچے اور خط لکھا دور سے آئے تھے نا کافی تو خط لکھا کہ اپنے ماں باپ کو کہ میں فیلحال اس فہن ہی میں مقیم ہوں میں واپس نہیں ہوں گا اور وہاں انہوں نے پڑھنا شروع کیا یقین فرمائے گا آپ کو تاجب ہوگا بیمہ ماسو عقوم کے حرم میں جو سب سے زیادہ پرومننٹ قبر مشتہرین میں سے ہے وہ کس کی ہے آیت اللہ بروجردی کی کافی زیادہ پرومننٹ ہے مزید عظم کے بلکر ساتھ میں آیت اللہ بروجردی کے اساتحزہ میں سے ایک استاد ہے آیت اللہ جہانگیر خان تشکائی یعنی آیت اللہ بروجردی ان کے شاگردے آیت اللہ یزدی ان کے شاگردے بہت بڑے بڑے نام لے رہا ہوں میں شیئی ایسٹری کی منقلب ہو گئے اور وہاں جا کر ایک طویل عرصہ گزارا پھر یہ بات اگر بہت قابل اعتماد ایک پارسی زبان کی ختیم ان سے میں نے نہ سنی ہوتی تو میں نہ پڑھتا یہاں پر یہاں تک کہ اس منزل پر پہنچیں کیونکہ بھی ڈیسمبر مہینہ ہے اور کرسیمس کا مہینہ سن لی جائے گا یہ بات بھی ریلیٹ بھی ہے اس کے ساتھ تو اسوہان میں ایک آبادی تھی جو کرسیمس کے تھی اور کرسیمس میں وہاں پر جو ان کے پریسٹ ہیں وہ بھی ہوتے تھے تو ایک ورصہ ان کرسیم پریسٹ کے ساتھ ایک بحث ہو رہی تھی تو یہ ثابت کرتے ہیں حضرت عیسیٰ ابن اللہ نہیں بلکہ عبداللہ سورہ علی امران یہ آئیم مباہلہ سے پہلے کی آیت ہے کہ اللہ کے نظر کی عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح سے اس لئے کہ آدم کے تو نہ ماں نہ باپ تو اگر عیسیٰ بغیر باپ کے خلق ہوئے تو آدم بغیر ماں باپ کے ہیں تو پھر آدم زیادہ سزاوار ہیں کہ انہیں ابن اللہ کہا جائے اس کا مطلب ہے کہ آدم بھی عبداللہ ہیں عیسیٰ بھی عبداللہ ہیں تو مقال اللہ حکون فیقون تو وہ ہو جاتا ہے کرسٹین کے سامنے مثال اس لئے پوسیبل ہے کہ ایڈم این ایو کو وہ مانتے ہیں کیونکہ کومن گراؤنڈ پر آپ کی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے حضرت آدم حضرت بھوا کو تو وہ مانتے ہیں کہ ان کی خلقت ہوئی اور باقے کو مانتے ہیں اگرچہ اس دیٹیل میں اس طرح سے نہیں مانتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ حضرت آدم کی خلقت کو مانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے خلق کیا تو جب آدم علیہ السلام کی خلقت وہ مانتے ہیں تو ان کے سامنے مثال دی گئی جشنہ اید موبائلہ کا موضوع بھی ہو کبھی عزتہ کے 25 دسمبر کی کسی سپیچ میں آپ کے سامنے عرض بھی کر دوں تو انہوں نے دلیلیں دیں جیسے رسول اللہ کے سامنے وہ حیسائی نہیں مان رہے تھے تو یہ آیت اللہ جہانگیر خان کا شکریہ بیعث کر رہے ہیں تو وہ ماننے دی رہے پریس اس فہان کے جو ہے تو جو بات عرض کرنے لگا تو انہوں نے ان سے یہ کہا کہ اگر یہ ہماری ڈیبیٹ میں تو تم نہیں مان رہے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود یہاں آ کر ابھی کہنے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں تو بات پہنچی یہ میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں آخر قطوع ختم ہونے والی حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود آ کر یہ کہنے تو مان لو گے سنجھے گا بھی تو انہوں نے سوچا کیلئے کہہ رہا ہے ایسی مناظرے میں بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں یہ آنے والے اور اللہ جانے ہیں انہوں نے کیا دعا پڑھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہ صرف ہی خود دیکھا بلکہ انہوں نے بھی دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے ان کرسٹین پیس سے آ کر جو جملہ کہا ہوا یہ تھا کہ دیکھو میں گواہی دیتا ہوں کہ اس وقت علی اور آل علی کے علاوہ جتنی بھی راہیں ہیں وہ سب کی سب کو پڑھا ہے پڑھا کیا رہا ہے مجھے پڑھا